پندرہ سال سے کام عمر بچوں کی گھریلو ملازمت پر پابندی آئے دہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو قانون سازی اور ملازمین کی تنخواہیں تہہ کرنے کا بھی حکم گھریلو ملازمین سے متعلق تشدد کے خلاف درخواست پر سماغ موسم سرما اور کرسمس کی چھوٹیوں کے لیے ٹرینوں کی بوکنگ مکمل ٹکٹے نہ ملنے پر لاہوز سے کاراچی جانے والی مصافروں کو شدید پریشانی ریلو انتظامیہ کا تین میل ایکسپریس ٹرینوں کے ساتھ روزانہ اضافی کوچ لگانے کا بھی فیصلہ مہنگے ڈالر کے آفٹر شاکس حجاج کرام کے لیے فضائی سفر بھی مہنگا وزارت مذہبی عمول کی جانب سے حج کرائیوں میں اضافی کا اعلان حج 2019 کے لیے ملک دو زونز میں تقسیم پنجاب اور خیبر کی پیکے سے حجاج جانے والے حجاج کے لیے ٹکٹ ایٹھ لاکھ پانچ ہزار چھ سو چوہتر روپے سندھ اور بلوشستان کے لیے پچانوے ہزار چار سو اٹالیس روپے مقرر رکن قومی اسمبلی خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ساد رفیق کا 26 دسمبر تک رہداری ریمان مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ مشروط کرنا ہوگا کشمیر کے معاملے پر بھارت سے کوئی مسئلہ حیط نہ کی جائے ہمارا فرض بنتا ہے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا نظریہ پاکستان فرس کے زیر اعتمام میاں عامر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سرانجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقالابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجیح ہے طالبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کارنووکیشن سے خطاب طالبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی کرسلس پر الوی ایم سی کے سولہ ہزار مسیحی ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری اٹھتر فیصد مسیحی ملازمین کو بونس بائیس فیصد آفیشل ملازمین کو اضافی تنخواہ مل گئی پنجاب پولیس کے ایک سو چوون ڈی ایس پیز کی سینئورٹی لسٹ جاری ایڈیسنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے سینئورٹی لسٹ تمام افسران کو بھیجوا دی اور لاہو چیمبر آف کامرس کے سادرس سید علماء سیدر سے متعدار اب امارات کے سفیر عبید ابراہیم کی ملاقات دو طرف تجارت معاشی و اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق موسیقی